ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب میرے نام ہے شاندر خان اور آج میں آپ کو لے کے آہا ہوں فروش شاہ فورڈ پر جو فروش شاہ تگلگ نے بنوایا تھا یہ فروش شاہ کوٹلا کے پاس پڑھتا ہے جو دلی میں موجود ہے تو آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے لئے کے اندر تو دیکھتے ہیں کلا اندر سے کیسا تو چلی چلتے ہیں اس کے اندر دوستو اس کے لئے کے اندر آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس میں آپ کو فروش شاہ کا محل ملے گا اور فروش کے بعد جو جامعی مسجد ہے وہ ملے گی اور پھر لیفٹ سائیڈ میں اس کے بابری ہے اور اشوک اسطم ہے تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ ساری چیزیں بنے رہی ہیں میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں اس کے اندر جا کے ایک ایسی کیسے بنے ہوئے ہیں تمہیں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلی چلتے ہیں اس کے اندر دوستو یہ والا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں محل والا حصہ ہے یہ اپنے ٹائم میں بڑا خوبصوت رہا ہوگا ابھی تو یہ خندر ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ پورا محل والا حصہ ہے فروش شاہ تکلق نے تیرہ سو اکیابن میں راج سمالا تھا اور تیرہ سو اٹھاسی تک راج کیا اور تیرہ سو چمبن میں نے فروش آبادہ قلعہ پسایا تھا کیونکہ جو پرانا قلعہ تھا جو ان کے تائے جان نے بنایا تھا جو تگلق آبادہ قلعہ تھا اس قلعے میں پانی کمی تھی اور یہاں پر پانی کمی نہیں تھی اس لئے پانی کمی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دلی کی جو پلین جگہ تھی جو پہڑی سے الگ ہٹ کے جگہ تھی ان پر فروش آبادہ قلعہ بسایا اور یہ بتا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا قلعہ تھا اور یہ بہت خوبصورت قلعہ تھا اس کے اندر جو جامعہ مسجد ہے جو جامعہ مسجد ہے اس میں جو ہے تیم مون لنگ نے اس قلعے کی مسجد کو دیکھ کے اتنا اٹریکٹیو ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی راجدھانی سمرکند میں اسی جیسی مسجد بنوائی تھی تو چلو چلتے ہیں اس مسجد کے اندر اور میں دکھاتا ہوں یہ مسجد کیسی ہے دیکھئے یہ اس ٹائم کے راستے ہیں اور میں اب جا رہا ہوں آپ کو مسجد کی طرف لے کر اور سامنے جو ہے مسجد پڑتی ہے میں آپ کو مسجد کے طرف لے کر جا رہا ہوں مسجد کی بیک دیوار ہے یہ کتنے خوبصورت ہے پہلے سے ہی بنی ہوئی اب میں جا رہا ہوں آپ کو مسجد کے اندر جا کر یہ دیکھئے سامنے یہ مسجد ہے اور اس سائیڈ میں جو ہے اس کے یہ والی سائیڈ جو ہے یہاں پہ جو ہے شوگستم بھی ستھاپیت ہے اور یہ مسجد ہے دیکھئے دوستو میں اسی مسجد کے اندر کھڑا ہوں جو اس کے لے کے اندر ہے اور یہ مسجد ابھی بھی اکٹیو ہے دیکھئے نماز کے یہاں پہلے سے پور انتظام ہے میرے پیچھے دیکھئے یہ چھٹائیاں بھی چھوئی ہیں اور ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے نماز کا اور اپنے ٹائم میں بہت خوبصورت مسجد رہی ہوگی اس میں آنگن ہے مسجد کا اور چار اطرف اس کے باؤنٹریز ہی ہیں چھوٹ چھوٹی جو فرش کے اندر ہیں تو وہاں تک اس کے اوپر چھت رہتی ہوگی اور آگے اس کے بیچ میں آنگن ہوگا اور یہ اپنے ٹائم کی خوبصورت مسجد اس لیے رہی ہوگی اس کے اتحاس میں بھی اس مسجد کو بہت خوبصورت بتایا گیا ہے اور جہاں تیمول لنگ جو آیا تھا اس نے یہی پاکن نماز پڑی تھی اور اسی مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے اس جیسی مسجد اپنے یہاں سمرکند میں بنوائی تھی تو یہ مسجد بہت خوبصورت رہی ہوگی یہ دیکھیں دوستو میں اس فرش کی بانٹری کی بات کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا چارہ طرف کناری جو ابری ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہاں تک کبھی یہ چھت ہوتی ہوگی یہ برامدہ ہوگا جس پر چھت ہوگی اور یہ نیچے جو سہن ہیں آگے اور یہ جو یہ والا نشان دیکھ رہے ہو نا یہ شاید اب بند کر دیا ہے لیکن پہلے یہاں پر بلزو کے پانی کے انتظام ہوتے ہوگی دیکھیں میں قریب سے دیکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر دیکھو لوگ منت مانگنے بھی آتے ہیں کیونکہ یہ جنو والی جگہ بھی کہا جاتا ہے جنو والی مسجد کہتے ہیں یہاں پر عشاء کر ٹائم میں جن نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ہانٹڈ پلے سے بلے جاتا ہے لوگ یہاں پر منت مانگنے بھی آتے ہیں اور اپنے جو پروگرمز ہوتی ہیں ان کی چٹھیاں یہاں پر لگ جاتے ہیں اور ان کی ہاں کے جو گیٹ ہے نا ان کی جاگہ اوپر تالے بھی لگاتے ہیں دوستو آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پر اپنی منتیں مانگتے ہیں اور چٹھیاں لکھے بھی رکھ جاتے ہیں جو بھی انہیں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر جن رہتے ہیں اور جن ان کی جو دعائیں ہیں اور جن کے کام ہیں انہیں پورا کرتے ہیں اور جن ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے ہر چیز پر قادر ہے ان لوگوں کا ماننا ہے تو اس کے لئے لوگ یہاں پر منتیں ہی مانگتے ہیں اور جو تالے ہوتے ہیں چٹھوٹے ان گیٹوں میں تالے بھی لگاتے ہیں اور اپنے جو چٹھیاں ہوتی ہیں وہ لکھے یہاں پر رکھ جاتے ہیں اور یہاں پر اگربتی اور دیئے وغیرے بھی جلاتے ہیں اپنے مانے تھے کہ گوڑی دوستو فروشا تغلق کو اتھیاس میں ان کے کچھ اچھے کاموں کے لئے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نہرے بنوائی اس دیش کے اندر سرائے بنوائے اور غریبوں کو بہت رحم کرتے تھے جس سے انہوں نے غریبوں کے لئے ایک دان دینے کا سسٹم بھی نکالا جس سے لوگ اس میں دان دے کر غریبوں کی مہت کر سکتے تھے اور جن غریبوں پر علاج کے لئے پیسہ نہیں ہوتا تھا ان کے لئے انہوں نے ہسپٹل بنوائے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ یہ قلعہ ہی ایسا قلعہ ہے جہاں پر پہلی بار چاندی کے چکے چلائے گئے تھے جو فروشا تغلق نے چلائے تھے فروشا تغلق 1351 میں اپنے بھائی کی مردتی کے بعد جو محمد دن تغلق تھے ان کی موت کے بعد گدی ور بیٹے تھے اور 1388 تک انہوں نے راج کیا اور 1354 انہوں نے اس قلعوں کو بنوائے اور فروشا تغلق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے سمرات تھے ایک ایسے راجہ تھے دلی کے جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیے ہیں دلی کے لیے اس دور میں انہوں نے نہروں کے جال بچھوائے نہرے خدوائی یہاں پہ اور 300 زیادہ چہر بچانے والے جو تھے فروشا تغلق ہی تھے اور انہوں نے جو ہیں ہسپٹل بنائے اپنی پرجا گئے لیے لون ماف کیے جو ادھر اس پہ محمد بن تغلق کے ٹائم میں لوگوں کو لون دیئے گئے تھے کسانوں کو لون دیئے گئے یہ تو انہوں نے فروشا تغلق ہی تھے ماف کیا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اشوب اسطم ہے اور اس کو میرٹ سے لائے گیا تھا اور میرٹ سے لانے کے لیے جس سے ٹوٹے اور حراب نہ ہو اس کے لیے ریشم کی جو گاڑیاں تھی ان پر ریشم لپیٹا گیا تھا اور اس ریشم کی گاڑیوں کے اندر اسے دلی لائے گیا تھا میرٹ سے یہاں پر واولی بنائی ہوئی ہے یہ دیکھو اور اس باولی میں ابھی بھی پانی ہے موجود ہے جو اس پارک کو پانی دینے میں اور اس کیلے کے جو پودے ہیں کڑھوں کو پانی دینے میں کام آتا ہے ٹ inevitably پورا موتر سسٹم ہے اور اس باوری کے اندر سے ہی پانی کھیچ جاتا ہے ابھی بھی اس کے اندر پانی موجود ہے پوری باوری ہے اور اس باوری کو پورا بند کیا گیا ہوئا ہے وہ اندر نہیں جانے دیتے کیونکہ اس کے حالت بہت جھر جھر سی ہو گئی ہے تو کبھی گر جائے یا کسی کے چھوٹ لگ جائے اس کو بند کر جیا گیا ہے اور یہ پہری باوری ہے جو کسی کلے کے اندر گول باوری بنائی گئی تھی تو اس کلے کی دیواریں ہیں اور بتا جاتا ہے یہ کلے کی دیواریں تھے پہلے پندرہ میٹر اوچھی تھی جو اب ٹوٹ چکی ہیں اب تو یہ بہت کم اوچائی رہ گئی ہے ان کی یہ اندر سے کلے کی دیواریں ہیں دیکھیں کتنی خوبصت کی دیواریں ہیں یہ دوست میں اس کے لئے کی دیواریں پہ کھڑا ہوں اور دیکھیں میری چاروں طرف کا آپ نظارہ میں ایک بار پورا راؤن میں گھوم کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں کا ویو دیکھیں آپ یہ میرے پیچھے کلہ گیا ہے اور میں اس کی اور آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا مجھے کمنٹ بلوکس میں بتائیے اور میرے چینل کو لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے شاعر شیئر کیجئے ملتا ہوں کسی نئے بلوگ میں نئے ویڈیو میں نئی جگہ میں جب تک کیجئے لائے